اسلام علیکم یوٹیوب فیملی اینڈ پرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آپ سب کا سواگت ہے میرے چینل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویچ پلاو جو بہت ہی لذیذ ہوتا ہے آپ اگر اسے ضرور ٹرائی کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی تو چلیے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ساری سبزی آدھی کپ لی ہے اور سب کو دھوکے کاٹ لیا ہے اور تین کپ چاول لیا ہے اسے بھی دھو لیا ہے آدھا گھنٹہ پہلے اب ہم کوکر میں آدھا کپ آئل گرم کریں گے اس میں ہم آدھا چمچ زیرہ ڈالیں گے دو لانگ ایک بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی ڈالیں گے آدھا پیاز ڈالیں گے دو تیچ پتہ ڈالیں گے اور اسے اچھے سے سب مکس کر دیں گے تھوڑا سا جب پیاز کا کلر چینج ہونے لگے گا ساری سبزیوں کو ڈال کر مکس کر لیں گے میں نے لیا ہے ہاف کپ گاجر ہاف کپ کیبیج ہاف کپ گو بھی اور ہاف کپ آلو لاسٹ میں اب ہم اس میں مٹر کو ملائیں گے ساری سبزیاں میری پڑ گئی اب ہم اسے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں کچھ سوکھے مسالے ملائیں گے پوڈر والے میں نے لیا ہے ٹوٹی اسپون نمک اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے پھر اب ہم اس میں ون ٹی اسپون زیرہ پوڈر ون ٹی اسپون گرم مسالہ ون ٹی اسپون میچ پوڈر سب ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں گے اب دوسری طرف ہم ایک پتیلہ لیں گے اس میں پلاو میں ڈالنے کیلئے پانی گرم کریں گے میں نے تین کپ چاوہ لیا تھا تو چھے کپ پانی لوں گی آپ دیکھئے میرا یہ چار ہوا پانچ ہوا اور یہ چھے کپ ہوا پورا چھے کپ پانی ہے اس میں ہم ایک مٹی دھنیا پتی ایک حریمیج ڈال کے اسے بوئل کرنے کیلئے رکھ دیا ہے اور سبزی میں سارے چاول کو ایٹ کر دیں گے میں سارا چاول ڈال رہی ہوں ایسے ہی آپ بھی ڈالیں اور اسے اچھے سے چلا دینا ہے دیکھئے سارا چاول اور سبزی اس طریقے سے مکس کر دیں اب ہم اسے ون ٹی اسپون نیبو کا رس ایٹ کریں گے اور اسے واپس سے مکس کر دیں گے دوسری طرف ہمارا پانی بوئل ہو چکا ہے دیکھئے پانی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اسے اپنے پلاووں میں ڈال دیں گے اور پھر اسے اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھئے بہت لذیذ یہ پلاو بن کے ریڈی ہوتا ہے آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں دیکھئے میرا سب مکس ہو گیا ہے اب ایسے نمک ہم چیک کر لیں گے اگر کم زیادہ ہوگا تو ہم اسے نمک مکس کر دیں گے دیکھئے میں نمک کچھ کم تھا تو اس میں بند ٹی سپون میں نے نمک ایٹ کیا ہے اب ہم کوکر کا ڈھککن لگا کر سیٹی آنے کے بعد دو منٹ تک اسے کوک کریں گے دیکھئے کیا ویچ پلاو میرا بن کے ریڈی ہوا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اسے آرام سے دھیرے دھیرے نکالنا ہے کہ چاول ہمارا ٹوٹے نہیں یہ دیکھئے کیا بہترین ویچ پلاو ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ریسپی کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا میں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر ٹیک کیئر